ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل انگریجی اکیڈمی میں دوستو آج کی اس سیسن کے اندر ہمارے جو مہتوپن آئیوگ ہیں جو آپ کی آج کے ورطمان یوگ میں جتنی بھی کمپیٹیٹیو ایکزامز ہو رہے ہیں اس میں آئیوگ سے سمجھت بہت ہی مہتوپن پرسن آپ سے پوچھے جاتے ہیں آج کی اس سیسن میں راجے مہلا آئیوگ، راجے سوچنا آئیوگ، راجے کا لوکا یوگت ان کے بارے میں ہم مہتوپن بیندو پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا آتا ہے راجستان راجے مہلا آئیوگ راجستان راجے مہلا آئیوگ کا گٹھن ہے وہ پندرہ مئی انیس سو نینان میں ہوا تھا بہت بارپرسن پوچھا جاتا ہے کہ راجے مہلا آئیوگ کی استعاپنا کب ہوئی تھی اس کا گٹھن کب ہوا تھا تو دوستو یاد رکھنا پندرہ مئی انیس سو نینان میں اور اس کا جو مکھیالے ہے وہ کہاں پر ہے جیپور کے اندر ہے راجستان مہلا آئیوگ کا مکھیالے جیپور میں ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس میں سدسے کون ہوتے ہیں کتنے سدسے ہوتے ہیں کیسی ان کی پروسیس ہوتی ہے ایسے پرسن بہت بار پوچھے جاتے ہیں ایک عدیقس ہوتا ہے اس کے اندر اور تین سدسے ہوتے ہیں اور ایک سچی ہوتا ہے یاد رکھنا ایک تو عدیقس ہوگا سدسے کتنے ہوں گے تین ہوں گے اور ایک سچی ہوگا یہاں پہ سدسیوں میں سے ایک انو سچیت جاتی جن جاتی کی مہلا اور ایک انے پچھرا جاتی کی مہلا کا پراؤدان ہے یعنی ان میں کیا ہونا یہاں پہ آپ کی انو سچیت جاتی جن جاتی کی مہلا ہونا ضروری ہے جو یہ سدسے ہوتے ہیں ان میں سے اور ایک انے پچھرا جاتی کی مہلا کا پراؤدان ہے اس میں تو یہاں پہ یاد رکھنا ایک عدیقس تین سدسے اور ایک سچیو اور اس میں مہلاوں کا بھی اپنا اپنا حصہ ہے نیفتی جو ہوتی ہے وہ راجے سرکار کی دوارہ ہوتی ہے ان کی نیفتی کس کے دوارہ ہوتی ہے راجے سرکار کی دوارہ اور ان کا کاریکال تین ورس کا ہوتا ہے یہ یاد اکنا بدوار یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کاریکال ہے وہ کتنے ورس کا ہوتا ہے تو کاریکال ہوتا ہے تین ورس کا نیفتی کون کرتا ہے راجے سرکار کرتا ہے ایک ادھیکس ہوتا ہے تین سدسے ہوتے ہیں ایک سچی ہوتا ہے موکھیالے زیپور میں ہے اور گٹھن کب ہوا تھا پندرہ مئی انیس سو نینان میں اب آتے ہیں آپ کے سامنے کہ راجتان راجی مہلہ ایو کی پرثم ادھیکس یہ والا بہت بار پرسند پوچھا گیا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ پرثم جو ادھیکس ہے وہ کون ہے سریمتی کانتا کھتوریا کون ہے کانتا کھتوریا یہ پرثم ادھیکس ہے اور ورطمان جو ادھیکس ہے وہ کون ہے سریمتی ریحانہ ریاض جستی یہ والا تو آپ کا کرنٹ کا کیسے ہو گیا ہے اور یہ والا آپ کا پرانا جو ہے کیسے بھی پوچھ سکتے ہیں اب آتا ہے تیاغ پتر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنا جو تیاغ پتر ہے اپنا جو ریزائن ہے یعنی کی ادھیکس اور سدس سے وہ تیاغ پتر ہے صرف اور صرف راجی سرکار کو سوپتے ہیں تو یہ اس کے اندر بہتی مہتوپن بات ہے کہ یہ جو ادھیکس اور سدس سے ہوتے ہیں وہ اپنا تیاغ پتر راجی سرکار کو سوپتے ہیں پد سے ہٹانا ان کو راجی سرکار ہی پد سے ہٹا سکتی ہے اور کیسے کہ تین بیٹھک میں لگاتار انپستتی دیوالیا ہونا یا ایسمتتہ ہونے پر ہی راجی سرکار ان کو پد سے ہٹا سکتی ہے وارسک ریپورٹ جو ہے وہ وارسک ریپورٹ راجی سرکار کو سوپتے ہیں یہ یاد اگنا ہر بار وارسک روپ سے یہ جو ریپورٹ بنا کے کس کو سوپیں گے راجے سرکار کو سوپنگی اب جو ہے نیکسٹ آتا ہے آپ کا راجستان راجے لوکایوکت راجستان راجے لوکایوکت ہے وہ راجستان لوکایوکت ادھی نیم 1973 میں آتا ہے یہ یاد ہے اس کا ادھی نیم کونسا ہے 1973 اور یہ جو لوکایوکت ہے وہ لاغو کب وہ آتا 3 فروری 1973 کو 3 فروری 1973 کو راجستان لوکایوکت ادھی نیم ہے وہ لاغو ہوا تھا راجستان کے پرثم لوکایوکت ہے وہ نیادیس ID دعا یہ پرثم لوکایوکت ہے یہ بہت ہی important بنتا ہے یہ یاد اکنا اور راجستان کے پرثم اپ لوکایوکت ہے KPU مینن یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے اب اس کے اندر دیکھئے لوکایوکت ہے اس میں صدس سے جو ہوتے ہیں وہ ایک لوکایوکت 8 صدس سے ہوتے ہیں ایک لوکایوکت ہوتے ہیں 8 صدس سے اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا دیکھی اس میں صدس سے اور جو لوکایوکت ہے ان کے علاوہ ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ راجی پال کی دوارہ ہوتی ہے اس میں 3 صدس سے چین سمیتھی کی شیپاریس پر جس کا ادھیک سمکھے منتری ہوتا ہے very very important ہے ایننہ کی لوکایوکت کی نیوکتی صرف اور صرف کس کی دوارہ ہوگی راجی پال کی دوارہ ہوگی لوکایوکت کی جو نیوکتی ہے وہ راجے پال کے دوارہ ہوگی اس میں تین صدد سے چین سمیتھی کی شیپارس پر اور اس چین سمیتھی کا عددیکس کون ہوتا ہے مکہ منتری یہ یہاں سے کسنا آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ یاد رکھنا یعنی کی جیسے ہم نے پہلے یہ ریپیٹ کیا تھا اس کو کہ تین صدد سے کی چین سمیتھی ہے اس کی شیپارس کے آدھار پر لوکایوکتی کی نیوکتی راجے پال کے دوارہ ہوگی اور اس کا عددیکس ہوگا اس چین سمیتھی کا وہ کون ہوتا ہے مکہ منتری یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ یاد رکھنا کئی بار ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں پوچھ لیتا ہے کہ چین سمیتھی کا عددیکس کون ہوتا ہے راجے پال ہوتا ہے لوکایوکت ہوتا ہے یا مکہ منتری ہوتا ہے یا پھر کوئی اینے کیبنیٹ منتری ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ سے کیوشن پوچھیں گے یہاں سے تو یہ مکہ منتری یاد رکھنا چین سمیتھی میں مکہ منتری تو عددیکس ہوتا ہے ایک وپکس کا نیتا ہوگا اور اچھ نیالے کا مکہ نیادیس یہ پوائنٹ ہے very very important ہے یعنی کہ اچھ نیالے کا مکہ نیادیس وپکس کا نیتا اور مکہ منتری یہ چین سمیتھی کونسی چین سمیتھی یعنی کہ لوکایوکت کی جو نیوکتی ہے وہ ایک ویشیش چین سمیتھی کی دوارہ ہوتا ہے جس میں تین صدر سے ہوتے ہیں اور اس کا عددیکس ہوتا ہے مکہ منتری اور اس چین سمیتھی میں یہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھئے آپ کا جو سپت والا آتا ہے سپت جو ہے راجے پال دوارہ راجے پال دوارہ پرادکرت ویکتیوں کے دوارے یعنی کہ جیسے ہی ان کا نیوکتی ہوتی ہے تو ان کو سپت دلائی جاتی ہے اور سپت دلائی جائے گی تو وہ سپت ہے یا تو راجے پال کرے گا یا پھر راجے پال دوارہ کوئی بھی جو عدی کرت ویکتی ہوتا نا وہ اب ان کا کاریکال پانچ ورس کا ہوگا ٹھیک ہے کاریکال کتنے ورس کا ہوگا پانچ ورس کا اور تیاغ پتر کس کو دیتا بھئی راجے پال کو دیتا ہے یعنی کہ لوکایوٹ ہوتا ہے وہ اپنا تیاغ پتر راجے پال کو دیتا ہے اور وارسک ریپورٹ بھی بنا کر راجے پال کو ہی دے گا یہاں سے کئی بار ہمیں کنفیوز ہو جاتے ہیں جو لوکایوٹ ہوتا ہے وہ اپنا تیاغ پتر تو کس کون کس کو دیتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے تو یہاں پہ آپ کا انسر یاد رکھنا راجے پال ہوگا اور ورطمان جو لوکایوٹ ہے وہ کون ہے نیائیو مورتی پرتاب کرشن لوہرا تو یہ ایک کرنٹ کا کیسن ہے یہ تھوڑا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ان کی یوگیتہ کیا کیا ہونی چیئے اچھ نیالے کے سیوانیویرت نیادیس یا اچھ نیالے کا سیوانیویرت مکھے نیادیس یعنی کہ یوگیتہ میں اور جسٹس ہونا ضروری ہے لاب کا کوئی بھی پدھ دھرن کیا ہوا نہیں ہو سنسد کی ویدھان مندل کا سدسن نہیں ہو راجنیتک دل سے جڑا ہوا نہ ہو یہ ان کی کیا ہیں آپ کی یوگیتہ ہیں اب آتا ہے دوستو راجے کا سوچنا آیوگ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی لئے راجستان راجے سوچنا آیوگ کا گٹھن تیرہ اپریل دوہزار چھے کو ہوا تھا کب ہوا تھا تیرہ اپریل دوہزار چھے کو تو گٹھن ہوا تھا اور یہ پربھاوی کب سے ہوا تھا اٹھارہ اپریل دوہزار چھے راجے سوچنا آیوگ کا مکھہ لے جیپور ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور مکھے سوچنا آیوکت ور انی سوچنا آیوکت کی نیوکتی دیکھیں اس کی بھی نیوکتی ہے وہ راجے پال کی دوہرہ ہوتی ہے یاد رکھلوگے گٹھن تیرہ اپریل دو چھے پربھاوی اٹھارہ اپریل سے مکھہ لے جیپور میں اور نیوکتی راجے پال کی دوہر جو چین سمیتی ہوتی ہے اس میں مکھے منتری ویدھان سبھا میں پرتیپکس کے نیتا اور مکھے منتری دوارہ منونت ایک کیبنیٹ منتری یہ چین سمیتی کے میمبر ہوتے ہیں ان کا کاری کال دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کاری کال ہے وہ تین ورس یا پیشت ورس کا جو راجی پال دوارہ اور ان کی ٹیاک پتر بھی راجی پال کو دیں گے بھائی سپر دلائے گا اسی کو ٹیاک پتر پھر کیا آتا ہے کدھ چار یا اسمت تاکہ آدھار پر پد سے ہٹایا جانا تو کیول اور کیول راجی پال دوارہ ہی ان کو پد سے ہٹا جا سکتا لوگ سیوہ آیوگ دیکھ راجی ستان لوگ سیوہ آیوگ جس کو اپنے بولیں گے RPSC اس کو ہم کیا بولیں گے RPSC یہ یادک راجی ستان راجی لوگ سیوہ آیوگ کا اُلے ہے سویدھان کے بھاگ چودہ میں انو چید تین سو پندرہ سے تین سو تیس بہت ایمپورنٹ پرسن ہے یہاں سے ہی آپ کا سو بنے گا سو سو دھان کی بھاگ چودہ میں اور انو چید تین سو پندرہ سے تین سو تیس ویری ویری ایمپورنٹ ان کی نیوکتی تین سو سو را کے اکوڈنگ ہوتی ہے راجی پال کے دوارہ یعنی راجستان لوگ سیوہ کی جو ادھکس ہوتے ہیں ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ انو چید تین سو سو میں لوگ سیو پرثم محلہ سد سے ہے کانتا کھتوریہ اور دوسری محلہ سد سے کملا بھیل یہ یاد رکھنا دو بات کملا بھیل تو دوسری محلہ ہے اور پرثم محلہ کانتا کھتوریہ ہے دیکھیں اب ان کی نیوکتی جو ہے وہ راجی پال کرتا ہے پر پد سے ہٹاتا راست پتی ہے یہ راجی پال تو کیا کرتا ہے نیوکتی اور پد سے ہٹانے کا کام راست پتی راجی پال ادھیک سد سد سکتا ہے کون کر سکتا ہے راجی پال ان کی پدا بھی آپ پہلے ہو سیوہ سرت ہے انوچید 318 سیوہ سرت کیا ہے انوچید 318 اور راجی لوگ سیوہ آیوگ کی کاری کس میں ہے کاری ہیں 320 میں یہ انوچید جرور آپ کو یاد کھلے رہا ہے کیونکہ انوچید جو پوچھے جاتے ہیں راجی لوگ سیوہ آیوگ ریپورٹ ہے وہ انوچید 323 میں راجی پال کو سوپ تا ہے یعنی کہ راجی لوگ سیوہ آیوگ ہے وہ اپنی ریپورٹ انوچید 323 کے تحت راجی پال کو سوپ گا سنیوکت راجی لوگ سیوہ آیوگ کے ادھک سدھشیو کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ راست پتی یعنی کی UPSC کی سنیوکت راجی لوگ سیوہ آیوگ UPSC کی بات نہیں سنیوکت جو راجی لوگ سیوہ آیوگ اس کی بات کرتے ہیں سرواد کاریک کاریکال DS تیواری DS تیواری کا سب سے جدہ کاریکال رہا ہے اور نیونتم کاریکال فول سنگ یادو کا رہا ہے راجتان راجی آیوگ کے ادھا دیش کب پربھا میں آئے 20 اگسط 1949 یہ very very important ہے 20 اگسط 1949 راجتان ادھا دیش جو ہے آیوگ کا راجتان RPSC کب اسطیتو میں آئی تھی 20 اگسط 1949 اسکی اسطح اپنا ہوئی تھی 22 دیسمبر 1949 ٹھیک یہ یادکنا date ضرور یادکنا اور لوگ سیوہ کہ پردم ادھا دیش کون ہے ڈوکٹر ایس کے گھوس اور سدس دیکھیں دیوی سنکر تیواری این آر چندوٹ کر یہ ان کی کیا سدس ہیں راجتان لوگ سیوہ کے ادھا سدس کی نیوکتی تو کون کرتا ہے راج پال راج پال راج راج تلق راج لوگ سیوہ کی سدس رہے ہیں ادھا سوہ ساد سدس سے رہے ہیں کس کے رپ س کے اب آتا ہے آپ مانوہ دھکار آئیوگ اس کا گھٹن ہے وہ 18 جنوری 1999 ہوا تھا 23 مارچ 2000 سے آئیوگ کا مکھے کاریالے جیپور میں ہے یعنی مانوہ دھکار آئیوگ تو یاد اکھنا کاریالے جیپور میں آئیوگ میں ادھا سہیت کتنے ایک ادھا دو سدس سے ہوتے ہیں یاد رکھنا ایک ادھا سدس سے ہوتے ہیں ادھا سدس کی جو نیوکتی ہے وہ راجی پال کی دوارہ ہوتی ہے اس میں چھے سدس سمیتی کی سپاریس پر جس مکھے منتری ہوتا ہے راستان میں اس سمیتی چھے یاد رکھ لوگ اس کو اس کے پاس راجی ست مانو دکار آیوک دوارہ پرکاس جو تری مانو دکار سندیش یاد رکھ سکھایت نہیں کی جا سکتی کون کون سے نیالے میں بیچار دین ماملے ایسی شکایت جو بینا نام سے کی گئی ہو سینہ سے سمجھ سکھ آیوک ان پہ کوئی بھی کار بائی ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے اب دیکھئی آپ کا کیا آتا ہے راجی مانو دکار آیوک کے پرثم آدھکس ہیں کانتا کماری بھٹناغر اور ورطمان آدھکس گوپال کرشن ویاس راجی مانو دکار آیوک کی ورطمان سدس سے کون ہے مہی گویل اور رام سنگ جھلا راجی مہی آیوک کے ورطمان پرثم کاری وحق ادھکس کون بنی ہے امار سنگ گو دکھئی ہماری آئیں دھارہ آئیں جو بہت امپورٹنٹ ہے دھارہ اکیس میں راجی مانو آدھکار آیوک مانو سدس کی نیوکتی دھارہ تیس میں سدس کو ہٹ آیا جانا دھارہ چوئیس میں سدس کی پدا او دی یہ یاد رکھ نا کیونکہ دھارائی جو ہیں ان سے کئی بار پوچھا جاتا ہے پچیس میں کچھ پرشتی سدس سے دوارہ آدھکس کی روپ میں کاریو کا نیروہ 26 کے اندر سدس کی سیو سر 27 میں راج آیو کی ادھکاری و ان کرم چاری اور دھارہ 28 میں آیو کی وارش اور ویش ریپورٹ دھارہ 33 میں آیو کی ویتی سوائی تتا یہ دھارہ وں سے سمدھت پرشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار